اس وقت کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چوبیس میں کیا ہوگا؟ کیا لوگ سبا کی میمبرشیپ ختم ہونے کے بعد راہل گاندی دوہزار چوبیس کا چناب لڑیں گے؟ کیا راہل گاندی چوبیس میں انٹی موڈی فرنٹ کو لیڈ کریں گے؟ راہل کے سپورٹر اور راہل کے ویرودی سب یہ جاننا چاہتے ہیں آج راہل گاندی کے سپورٹ میں اپوزیشن کے کئی بڑے لیڈرز سامنے آئے ممتب انرجی، اروند کیج ریوالا، کلیش آدھو، کیسی آر، ایجڈی کوار سوامی سب نے راہل کے بہانے موڈی پر اٹیک کیا لیکن کیا یہ سارے لیڈرز چوبیس میں راہل گاندی کو اپنا نیتہ مانیں گے؟ یا آج جو تصویر دیکھی اس کے پیچھے سب کا اپنا ایجنڈا ہے؟ پوری انیلیسس اس رپورٹ میں ہے راہل گاندی کے ساتھ کون ہے؟ راہل گاندی کے خلاف کون ہے؟ سمپونھ وپکش کا آلائنمنٹ بدلنے لگا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے سمیدان کی ہتھیا کرنے کی شروعات کر دی ہے میں نے کہا ہے کانگریس لڑے گی، راہل جی لڑیں گے، ہم سب لڑیں گے یہ ہمارے رگوں میں جو خون دوڑتا ہے نا یہ شہیدوں کا خون ہے اب تک کے جیوال راہل گاندی سے دور نظر آ رہے تھے اب پاس دکھنے لگے ہیں بندال والی ممتا دیدی کو ابھی تک راہل میں سبسٹنس نظر نہیں آ رہا تھا اب وہ بھی راہل کے ساتھ دکھ رہی ہیں لوگ سبھا میں راہل گاندھی کی سدستہ جیسے ہی گئی، سارے پرموٹیشن کومبینیشن بدل گئے، چوبیس سے پہلے ایک نئی پولٹیکل پکچر نظر آنے لگے اروند کے جیوال بھی آ گئے لیکن چناو ساتھ لڑنگے کیا؟ ممتا بنرجی بھی آ گئی لیکن راہل کو نیتا مانیں گی کیا؟ اکھلیش یادو بھی راہل کے ایشو پر بولیں لیکن کانگریس کے ساتھ مل کر لڑنگے کیا؟ شرط پوار کبھی سپورٹ مل گیا لیکن چوبیس میں کس طرف رہیں گے؟ اُدھاو تھاکریں بھی ساتھ دکھ رہے ہیں لیکن چوبیس کا پلان کیا ہے؟ ایسی آر نے بھی راہل کے فیور میں بولا لیکن چوبیس میں وہ کس فرنٹ میں رہیں گے؟ نوین پٹنایکھ ابھی سائلنٹ ہے، مائیواتی نے ابھی پتے نہیں کھولے، نیتیش کمار اور تیجسوی یادو تو پہلے سے ساتھ ہیں لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ راہل گاندھی کی ممبرشپ گئی تو اسے سب نے اپنے اپنے طریقے سے ڈیفائن کیا شرط پوار کی پارٹی نے اپنے لکش دیپ والے سانسط کی یاد دلائی کہا ایسے ہی ان کی پارٹی کے لکش دیپ کے سانسط محمد فیضل کو ایوگے ٹھہرائے گیا تھا کیجریوال نے اسے منیش سسودیا سے جھوڑا کہا نیتاؤں کی گرفتاری کے بعد یہ نیا ٹرنڈ شروع ہوا ہے اکھلیش یادو نے آزم خان والا ایکزامپل دیا پہلے تو جھوٹے مگد میں لگوائے اور کئی ایسے موقع آئے ہیں جہاں پر پرساسن نے اور ساشن نے مل کر کے سماجوادی پارٹی کے کئی سدستوں کی سدستہ لی ہے آپ یاد کیجئے محمد آجہ خان صاحب ان کی سدستہ گئی ان کے بیٹے عبداللہ ان کی سدستہ گئی اسی طرح سماجوادی پارٹی کے جو سٹنگ ایمیل ایز ہیں ان پر کیس لگانا ارفان سولنگ کی کانپور اور ایک ادھکاری بلائے گیا باہر سے لائے گیا دوسرے پردیس کے کیڈر کے ادھکاری کو بلا کر کہ یہ نردیز یہ ساسن نے اور سرکار نے کہ آپ کو اس کی سدستہ لینی ہے ابھی دو دن پہلی اگر آپ کو یاد ہو بدھائی ارفان نے خود کہا کہ یہ میری سدستہ لینا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے انیائے کر رہے ہیں ادھکار پردیس میں سماجوادی پارٹی کے کئی سدستیوں کی سدستہ انہوں نے بی جے پی کے لوگوں نے لی ہے آج کانگریس کے پارٹی کے سب سے بڑے نیتا کی سدستہ گئی ہے اور اگر ہم اسی طرح دیکھیں گے اگر ایسے مقتمیں دیکھیں گے بی جے پی والوں کی تو کئیوں کی سدستہ نہیں بچے گی راہل گاندھی کے فیور میں پچھلے 48 گھنٹے میں سب سے زیادہ اروند کے جیبال نے بیان دیئے کئی جیبال یہ ایمپریشن دینا چاہتے ہیں کہ موڈی کا ویرود جب بھی ہو فرنٹ پر وہ نظر آئے جب راہل گاندھی کو سورت کوٹ سے دو سال کی سزا سنائی گئی تب بھی کئی جیبال سب سے پہلے آ گئے اب راہل گاندھی کی سنسد سدستہ جانے پر بھی کئی جیبال نے موڈی پر سب سے تگڑا اٹیک کیا بھارت کے اتحاس میں سب سے کم پڑا لکھا پردان منتری اگر ہوا ہے میں نہیں سمجھتا آجاد بھارت میں کوئی باروی پاس پردان منتری ہوا ہے ان سے سرکار چلتی نہیں ہے اہنکار ان کا ساتھوے آسمان کے اوپر ہے سویرے سے شام تک اس کو جیل بھیجو اس کی سدستہ رد کرو اس کو جیل بھیجو تو سویرے سے شام تک یہ ہی چلتا رہتا ہے میں آج بی جے پی کے سارے لوگوں کو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں نرندر موڈی جی کے نترتو کے اندر آج پورے دیش کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو لوگ دیش کو تباہ کرنا چاہتے ہیں بی جے پی میں رہو اور جو لوگ دیش کو بچانا چاہتے ہیں آج بی جے پی چھوڑ دو راحل گاندھی کے سپورٹ میں سب کھڑے ہیں جو ابھی تک سنکوچ کرتے تھے سوچ کر بولتے تھے بچ کر ساتھ آتے تھے وہ بھی راحل کے فیور میں بول رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چوبیس میں راحل گاندھی کا رول کیا ہوگا کیا راحل گاندھی اینٹی موڈی مورچہ کو لیڈ کر پائیں گے یا پھر سنسد سدستہ ختم ہونے کے ساتھ ان کا پولٹیکل کریئر ختم ہو جائے گا چاہے منتری ہو چاہے ان کے سانسد ہو چاہے پردھان منتری خود صبح سے شام تک وہ میرے پریوار کے بارے میں راحل جی کے بارے میں میرے پتا جی کے بارے میں میری ماتا جی کے بارے میں اندرہ جی کے بارے میں اور پنڈی جی نہرو جی کے بارے میں کچھ نہ کچھ حالوچنا کرتے تھے یہ سلسلہ پرانا ہے سب پورا دیش جانتا ہے پورا دیش دیکھتا ہے ان کے خلاف کسی جانس نے کسی دوڑ سا ہلکا سینٹنس نہیں دیا ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا اور میرے بھائی نے کیا کیا ادانی کا مددہ اٹھایا میرے بھائی نے ادانی کا مددہ اٹھایا سوال پوچھے سنسد میں اسی لیے یہ سب ہوا ہے جو کیس جس کیس کا سٹے کمپلیننٹ نے خود مانگا تھا ایک سال سے سٹے تھا ادانی پہ جو پھاسن دیا میرے بھائی نے اس کے بعد اچانک اس کمپلیننٹ نے اس کیس کو زندہ کیوں کیا یہ صرف یہ سرکار ادانی پہ جواب دینا نہیں چاہتی درتی ہیں ان سوالوں سے اسی لیے پوری پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے تاکہ راہل جی سنسد سے نکھائے دیکھئے میں نے کہا میں نے کہا ہے کانگریس لڑے گی راہل جی لڑیں گے ہم سب لڑیں گے یہ ہمارے رگوں میں جو خون دوڑتا ہے یہ شہیدوں کا خون ہے سن لیجیے جس خون کو آپ بار بار بریوار وادی کہتے ہیں بار بار آپ الوچنا کرتے ہیں بار بار آپ شبت استعمال کرتے ہیں یہ خون بہا ہے اس دیش کے لیے یہ پیچھے ہٹے گا نہیں ہم دردے نہیں ہیں ہم لڑتے رہیں گے اور ہم کھڑے رہیں گے یہ کچھ بھی کرنا چاہے کریں کچھ دنوں پہلے شرط پوار نے کہا تھا دیش میں 1977 والی سیچویشن ہے اس لیے وہ بپکش کو ایک جھٹ کرنا چاہتے ہیں راہل گاندھی کی سنسط سدسطہ ختم ہونے کے بعد اوپوزیشن کو ایک بار پھر سے چھالیس سال پہلے کا وہی اپیسوڈ یاد آ رہا ہے ڈکٹیٹر تانہ شاہی امرجنسی بلیک ڈے اتحاس خود کو دہرائے گا یہ سارے کیورڈ ٹرینڈ کرنے لگے اوپوزیشن نے جمکر ماحول بنایا جس طریقے سے سولہ پارٹیوں نے ایک ہو کر پانچ فبریوری سے جے پی سی کی مانگ کی اس گھوٹالے میں کیونکہ یہ گھوٹالہ صرف اڈانی سے سمبندت نہیں ہے یہ گھوٹالہ پردھان منتری کی نیت اور پردھان منتری کی نیتیوں سے بھی جڑا ہوا ہے اسی لیے ہم نے جے پی سی کی مانگ کی آج بھی ہم نے مانگ کی کل بھی ہم کریں گے پرسو بھی ہم کرتے رہیں گے اور اس اڈانی گھوٹالے سی دھیان وہی کوشش ایک بار پھر کی جا رہی ہے لیکن آپ خود یاد کریے اور سوچیے انیس سو ستتر میں سچویشن کیا تھی اور دوہزار چوبیس میں تصویر کیسی دکھ رہی ہے یہ سچ ہے کہ اس وقت سمپونڈ وپکش اندرہ گاندھی کو ہرانا چاہتا تھا لیکن کورسی کا لالچ کسی کے من میں نہیں تھا آج سب اس لیے موڈی کا بیروت کر رہے ہیں کیونکہ اندر ہی اندر سب پردھار منتری بننا چاہتے ہیں ان کی شہیوگی ان کو ہاتھ پکڑ رہے تھے تو ستی کیا ہے اس کے لیے بھی کیا بھارتی جنتہ پاٹی جیمیں مہارے یا سرکار جیمیں مہارے کشی کی ناکامی کشی کی اہنکار کشی کی گالی گولج کی بھاسا بھول ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے دیش ہماری پرکھوں سے جاگیر ہے ہم کھاندانی طریقے اس دیش کو ساسن کرنے کیلئے ہیں وہ بھول رہے ہیں کہ بہت بڑی سنگھرس کے بعد 1947 میں دیش کو ایک راجنیتی ادھیکار ملا ہے اس کو بھولنا چاہتے ہوں اس مغالت میں ایک کالا چسمہ لگا کے گھوم رہے ہیں دیدی آج کل خوب ایکٹیو ہیں ایک ہفتے پہلے وہ اکھلے شیادو سے ملنے یہ ملاقات ممتہ بانر جی کے گھر پر ہوئی نبین پٹنایک سے ملنے دیدی خود اوڈیشہ پہنچی اس کے بعد اب جی ڈی ایس کے نیتا ایچ ڈی کمار سوامی نے ممتہ سے ملاقات کی دیدی تھرڈ فرنٹ کا ٹریلر ابھی سے دکھانے لگی لیکن ممتہ بانر جی کا پہلا ٹارگٹ ان ریجنل پارٹیوں کو ساتھ لانا ہے جو بی جی پی کی ویروہ دی اور کانگرس سے بھی دور دکھتی ہیں نبین پٹنایک کی پارٹی بیجو جنتہ دل ایچ ڈی کمار سوامی کی پارٹی جنتہ دل سیکولر اکھلیش یادف کی پارٹی سماجوادی پارٹی اروند کیجیوال کی آم آدمی پارٹی KCR کی پارٹی بی آر ایس یعنی بھارتی راشت سمید اس کے پیچھے دیدی کا دو سو س زیادہ سیٹوں کا پورا کلکولیشن ہے بنگال میں لوگ سبح کی 42 سیٹیں ہیں دیدی یہاں خود مورچہ سمجھا لیں گے کرناتت میں 28 سیٹیں ہیں کمار سوامی ادھر دیکھیں گے تیلنگانہ کے 17 سیٹوں پر KCR کی پارٹی لڑے گی اوڈیشہ کے 21 سیٹوں پر نبین پٹنایک مورچہ سمجھا لیں گے ڈلی کی ساتھ اور پنجاب کی 13 سیٹوں پر کےجریبال BJP کو ٹکر دیں گے اور UP کے 80 سیٹوں پر BJP سے لڑنے کی ذمہ داری اکھلیش یادف کی ہو انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر